اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے جیسا کہ تھامنیل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ گئے تھے دینر پہ ریلیٹیف وغیرہ سب ساتھ تھے ہماری فیملی ماشاءاللہ سے اور ہم لوگ گئے تھے بور پیسن پہ تو وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ بناوا ہے تندوری ہٹ کے نام سے تو ادھر ہم نے دینر کیا تھا تو میں آج اس ریسٹورنٹ کا ریویو دوں گی آپ لوگوں کو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنا بڑا سپیس ہے کافی جگہ تھی اور بہت اچھا انوائرمنٹ تھا بلکل اوپن تھا کھلاوا بلکل سائٹ پہ روڈ چل رہی تھی اور اس طرح ان کا باہر ایک سیٹ اپ بناوا تھا اندر بھی ان کا سیٹ اپ ہے پورا اندر بیٹھنے کا فیملی کا جو بھی اندر بیٹھنا چاہے وہ اندر بیٹھ جائے جو باہر بیٹھنا چاہے ہم جیسے لوگوں کو باہر زیادہ اچھا لگتا ہے کھلا کھلا سا کھلی فضا میں فریش ائر میں تو ہم لوگ پھر باہر ہی بیٹھتے تو بہت ساری چیزیں تھیں یہ ان کی فیمس ڈیشز ہیں اور باقی بہت جو بھی آپ کھانا چاہیں وہ آپ مانگوا سکتے ہیں پورا مینیو لسٹ بھری پڑی تھی جو آپ کا مود ہو جو دل چاہے پیزا سے لے کے بائی بی کو ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے اور یہاں پہ آپ آن لائن آرڈر بھی دے سکتے ہیں یہ ان کی ویب سائٹس ہیں یہ ان کی کانٹیکس ہیں تو آپ اگر گھر پیٹھے مانگوانا چاہتے ہیں تو گھر پیٹھے بھی مانگوا سکتے ہیں ورنہ کھانے کا مزہ تو ریسٹورن میں جا کر ہی آتا ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ ہو اور ایک ماہول بھی چینج ہو جاتا ہے سب لوگ ساتھ ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے اور انجوائے کرتے ہیں گیترنگ میں بیٹھ کے گھر پہ تو بس کھانے ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو بہرحال بہت مزہ آیا تھا یہ میں آپ کو ساری چیزیں دکھاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ میں بہت اچھا سیٹ اپ بناوا تھا ان کا تخت لگے ہوئے تھے باہر سب جگہ اور چیرز بھی رکھی ہوئی تھی لیکن جو تخت والا سیٹ اپ تھے نا وہ بہت مزہ دار تھا مطلب بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے اور اس کے اوپر انہوں نے وہ چائنیز ٹیبلز ہوتی ہیں اس ٹائپ کی ٹیبلز لگائی ہوئی تھی وڈن کی چھوٹی چھوٹی ٹیبلز ہوتی ہیں وہ لگائی ہوئی تھی اور سائٹ پہ انہوں نے گاؤ تک یہ رکھے ہوئے تھے تو بہت پیارا لگ رہا تھا بہت اچھا کمفر ٹیبل بہت تھا کہ آپ ایزی سے بیٹھ کے رام سے کھا لیں کھانا جیسے آپ گھر والا ماہور ہوتا ہے اس طرح یہ دیکھیں سارے پیزا کی وہ بھی ہے کیٹیگری اس میں ہر چیز کی کیٹیگری تھی جو بھی آپ ہانڈی منگوانا چاہیں جو آپ کڑائی منگوانا چاہیں بریانی بھی ادھر بہت سارے بہت سارے آئیٹم تھے تو آپ چاہیں تو بریانی منگوا سکتے ہیں تو ہم نے بھی منگوائی تھی سب نے اپنے حساب سے الگ الگ چیزیں منگوائی تھی تین یا چار کڑائیاں بنوائی تھی مٹن کڑائی چکن کرائی اور باربی کیوں منگوایا تھا اس کے علاوہ برگر بھی منگوائی تھا کیونکہ سب کی اپنی چوائس ہوتی ہے اور پھر بریانی بھی منگوائی تھی چل من بریانی کے نام سے وہ بریانی تھی تو منگوائی تو ہم نے ون پلیٹ تھی لیکن وہ ان کا ایک اپنا اسٹائل تھا پریزنٹیشن کا انہوں نے ایک ہانڈی کے پاٹ میں وہ سرف کی تھی بریانی تو بہت پیارا لگا وہ پریزنٹیشن بہت اچھی لگ رہی تھی یہ میں آپ کو انوارمنٹ دکھا رہی ہوں پورا باہر روڈ چل رہی تھی سائٹ پہ بہت اتنا شور بھی نہیں تھا لیکن بہت اچھا لگ رہا تھا بہت تو یہ نام نوٹ کر لیں آپ تندوری ہٹ کے نام سے ان کا نام ہے اور یہ ہانڈی بھی بنی ہوئی کیونکہ یہاں کی ہانڈی بہت فیمز ہے ہم نے یہاں پہ ایک دوبار ناشتہ بھی کیا ہے صبح ارلی مارننگ جب ہم لوگ سی وی وغیرہ آتے ہیں تو اندر بیٹھ کے یا باہر بھی بیٹھ کے آپ بریک فاسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہر چیز آویلیبل ہوتی ہے بریک فاسٹ کے لیے بھی پوریاں چنے چھولے چار جو بھی ناشتے میں آپ کھانا چاہیں ایکز پراتھا ہر چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی تو اگر کبھی آپ کا سی ویو جانے کا موڈ ہو اور وہ بھی ارلی مارننگ تو یہاں پہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کلیفٹرن سے قریب ہی ہے یہ اور آپ فوراں جا کے ناشتہ بھی کر سکتے ہیں مزیلے لے کر تو یہ دیکھیں یہ ان کا مین گیٹ تھا جو میں ہم لوگ اس کے پاس ہی بیٹھے گئے تھے تھوڑا قریب یہ ٹریفک آ رہی جا رہی تھی گاڑیاں وہاں رکی ہوئی تھی کچھ لوگ وہاں پہ پار بھی کر رہے تھے لیکن پارکنگ ان کی الگ بنی رہی تھی تو بہرحال ایک کڑھائی جو تھی وہ تقریباً دھائی ہزار تک کی تھی تقریباً تو یہ میں چاند آپ کو دکھا رہی ہوں بہت پیارہ لگ رہا تھا اور سائیڈ میں سے جو دھوان آپ کو نکل رہا ہے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دھوان وہ ہے جو نیچے بار بی کیو بن رہا تھا مطلب ان کا کھانا فریش وہیں کے وہیں بن رہا تھا وہیں کے وہیں یہ لوگ سرف کر رہے تھے یہ دیکھیں سارے ان کے شیف لگے رہے ہیں یہاں پہ ان کا کچھن اندر بھی بناوا ہے کچھ چیزیں ان کی اندر بھی ریڈی ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر آئیٹم ان کے باہر ریڈی ہو جاتے ہیں بہرحال موسم بھی بہت اچھا تھا ہم لوگ پہلے سی ویو گئے تھے پھر وہاں سے ہم لوگ شام گزار کے پھر رات میں یہاں پہ ڈینر کرنے آ گئے تھے یہ میں مزے سے پیٹھی ہوئی تھی گیا ہو تکیہ سے ٹیک لگا کے تو میں نے کہا چلیں آپ کو دکھا دوں کہ میں کتنا کمفرڈیبل ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں یقیناً آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا اور دل چاہ رہا ہوگا کہ ہم بھی ایسے ہی انوائرمنٹ میں جائیں آج کے لیے سیٹ اپ بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح کے بہت ہونے لگ گئے ہیں لیکن بورڈ پیسن جیسی رش والی جگہ پہ یہ سیٹ اپ ہونا تو بڑا اچھی بات لگی مجھے تو کھانا آ چکا تھا یہ میں آپ کو کڑھائیاں دکھا رہی ہیں چکن کڑھائی ہے اس کی گریوی ہمیں تھوڑی زیادہ رکھوائی تھی کیونکہ ہماریاں گریوی کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور چکن کڑھائی تھی آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا کھلی کھلی فضا میں بیٹھ کے کھانا جیسے اپنے گھر میں ہی سکون سے بیٹھ کے آپ کھا بھی رہے اور انجوائی بھی کہہ رہے ہیں تو یہ چیزیں آ چکی تھی میں سب لوگ نکال رہے تھے تو ایسے تو اچھا نہیں لگتا نا ویڈیو بنانا تو میں بیڈیویز میں سے تھوڑی تھوڑی ویڈیو کھانے کی بناتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو دکھاتی رہوں گی یہ وہ پلیٹر ہے جو ہم نے بار بی کیوں کی مانگوائی تھی بڑا اچھی پیکنگ کے ساتھ انہوں نے دی تھی یہ برگر ہے زنگر برگر مانگوائی تھی اور چکن کڑھائی بھی نکالی جاری ہے اس کے ساتھ پراتھی بھی مانگوائی تھی سیلیڈ رائی تھی یہ چیزیں تو ہوتی ہوتی ہیں تو یہ میں اپنے لیے بھی نکال لیتی ہوں ایسے پرسنلی مجھے چکن اتنی بسند نہیں ہے میں بس کھا لیتی ہوں بریانی وغیرہ میں یا بار بی کیوں کیونکہ ایٹم میں مجھے چکن زیادہ صحیح لگتی ہے مجھے سالن والی جو چکن ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کیوں نہیں اتنی اچھی لگتی بہرحال بہت اچھا لگ رہا تھا ماشاء اللہ سے آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا اور اگر اچھا لگ رہا ہو تو پلیس لائک کومن کریے اور سبسکرائب کریے میرے چینل کو اگر نیو ہے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اگر کسی کو اس جگہ کا نہیں پتا ہے تو وہ بھی ضرور جائے جو کراچی میں ہیں ایک انہیں بورٹ بیسن کے نام سے تو واقفی ہوں گے اور جو کراچی میں نہیں ہیں وہ کبھی کراچی آئے تو ضرور بورٹ بیسن پہ جائیں یہاں لائن سے بہت سارے ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں بہت سارے اچھی فیمز جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں آپ کا دل چاہے موڈ ہو وہاں بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں یہ وہ بریانی ہے چلمن بریانی جو میں آپ کو دکھا رہی تھی بہت اچھے سے ہانڈی میں سرف کی تھی انہوں نے تو بہت پیاری لگ رہی تھی مزیددار لگ رہی تھی دیکھنے میں تو میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑی سی ٹیسٹ کر لیتی ہوں تو بس دو تین چمچے ہی میں نے لیے بریانی کے کیونکہ بریانی بریانی تو ہم لوگ اکثر گھر میں کھاتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے یہ بس کھانے کے بعد کے لمحات ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ ٹیبل کا کیا حال ہو چکا تھا ماشاء اللہ سے کافی سارے لوگ تھے تو ظاہر سی بات ہے ٹیبل تین چار ٹیبل لگی ہوئی تھی لیکن پھر بھی جگہ تو کم پڑھی جاتی ہے کیونکہ ہمیں سب نے بیٹھنا تھا ایک ہی ٹیبل پہ جو پورا سیٹ اپ ان کا لگا ہاتا ہے ہم سب ادھر ہی گھس گھس آ کے بیٹھ گئے تھے الگ الگ بیٹھتے تو پھر وہ مزہ نہیں آتا تو سب انجائے کر رہے تھے ہمیں مجھے آتا